موسیقی 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 آپ کے لیے میں نے وقت بنایا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے دوستو اپنا یہ جو چینل ہے آسان عملیات سب کے لیے آپ کی خدمت کے لیے ہی ہے دوستو اسے فائدہ ضرور اٹھائیے گا اور اپنے حباب کو بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو میرا چینل پسند آتا ہے تو سبکرائب ضرور کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایک ہی اپنی نام سے چینل کے نام سے کسی اور شک کسی لوگوں نے اور دوستو اور اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں دیکھیں کوئی نام رکھتے تھے لیکن لوگوں کو گمراہ ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا مصد کیا ہے کسی کو تکلیف نہیں ہے ایسے عمل میں نہیں بتاتا ہوں جو جس سے آپ کو تکلیف ہو کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وظیفہ سے کچھ ہو جائے الٹا اثر ہو رہا ہو یعنی تکلیف پہنچ رہی ہو جسمانی تکلیف یا اثرات آپ کے پر حاوی ہو جائے اس طرح کے عمل میں بتاتا ہی نہیں ہوں میں اس طرح کے آسان عمل بتاتا ہوں اس طرح کے بے خطہ بے خطر عمل بتاتا ہوں کہ آپ آسانی سے کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص کر سکے دوستو ہمیشہ اپنا عقیدہ پکا ہونا چاہیے خود پہ کانفیڈنس کیجئے اقین کیجئے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں ضرور اللہ تعالیٰ اس میں کامے بھی عطا کرے گا خود پہ بھروسہ کیجئے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیجئے یہ نہیں سمجھے کہ میں گنے گار ہوں میں بدکار ہوں ذات پہ بھروسہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے دعا کر کے عمل کو شروع کریں ضرور آپ کو کہہ میں بھی ملے گی اللہ کی وسیلوں کا اللہ کے ولیوں کا وسیلہ لینا ضروری ہے تو کسی کی ولی کی ولی اللہ کی بارگاہ سے وسیلہ بھی لے لیں یا اگر اہلہ بیعت ہے تو بہت مبارک آپ کو اور دوستو چلیہ عمل کی طرف آتے ہیں باتیں تو میں نے بہت کے چلیہ عمل بتاتا ہوں تو آپ جیسے کہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بسمیہ یہی وہ نش ہے یعنی کٹنی کے فتر کو ہٹانے کے لیے یہ عمل کرنے سے ذریعے دوستو یہ عمل کے ذریعے انشاءاللہ کٹنی میں جو اسٹون ہوتا ہے جو فتر ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ ریت کی شکل میں بارک ہو کر پیشاپ کے ذریعے خارج ہو جائے گا اللہ کا فضل و کرم ہوگا اور یہ اسٹون آپ کے گردے سے جس کو بھی جس مریض کو ہے اللہ کا اس کے شفاہ دے گا چالیس دن کا عمل ہے چالیس دن طرح سے بڑھنا کیا کرنا ہے یہ سمجھاتا ہوں یہ دوستو یہاں پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھنا ہے لکھ کر اس طرح ایک ایسی خط کھنا کر اس کے اندر میں نے کچھ دیکھی ڈیگرام جیسا ہے آپ کو میں سمجھانے کے آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں اس بنا کر یہاں سے یہ لکھنا ہے بسم الملک الخدوس الرحمن الرحیم پھر یہ عادت لکھنا ہے اتنا ہے دوستو اتنے کے بعد اگر یہ تعویز کو نیچے اپنا جو مریض ہے ان کا نام نیچے لکھ دیں اور اس کو تعویز بنا کر کمر میں باندھ لیں یہ اس طرح دیکھیں میں نے تعویز بنای ہے بنا کر ہرے کپڑے میں سکر کمر میں باندھے تاکہ جہاں پر پیٹ کے پیچھے تعویز رہنا چاہیے یعنی گردے کے پاس رہنا چاہیے اٹکتی رہے اگر آپ نہیں کمر میں نہیں باندھ سکتے تو گلے میں بھی پہن سکتے ہیں دوستو نش یہ طریقہ یہ ہے یا اس طرح کا ایک نش ہے تھوڑا سا مشکل ہے لیکن بہت فائدہ مند ہے ماشاءاللہ آپ کو بنا کر ضرور تھوڑی سی محنت کیجئے ضرور بنا سکتے ہیں اگر جو حضرت تعویز نہیں بنا سکتے تو اس طرح کا ذراس نکال کر بھی تعویز بنا کر پہن سکتے ہیں نیچے اپنا نام ضرور لکھنے اپنا اور اپنی ماں کا نام یہاں پر لکھ لیں تعویز بنانے کا طریقہ جیسا ہے کہ میں نے بتایا دوسرا اوپر جیسا ہے میں نے نش میں بتایا دیکھیں تو در نیچے میں نے ایک مثالی نش بنایا ہے پہنے لکھنا ہے آپ کو یا عنہ نمبر وا جس میں لکھنا ہے یہ نمبر LOE 120 سوڈاCloud آپ کو یہ عادت لکھنا ہے یہ در سے شروع کے ماتے схوانے دوسروں پہلا ادھر سے بسم اللہ لکھنا ہے دوسرا ادھر سے یہ خط بنا کر اس طرح یہ مسلس جیسا بنا کر اس میں نقطہ رکھنا ہے تیسرا ادھر سے نام لکھنا ہے چوتا ادھر سے لکھنا ہے پانچو ادھر سے یہ لکھنا اس طرح سے آپ نقش بنائیں گے یعنی جو یہ نقش بنے وہاں ہے اور آیات ہیں قرآن کی طرح سے بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الملک الخدوس الرحمن الرحیم کو ایک سو اکیس مرتبہ روز صبح شام پڑھتے رہے اور جس کو کٹنی میں اسٹون ہے یعنی پھتر ہے جو مریض ہے آپ اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہے صبح شام اللہ تعالیٰ آپ پڑھتے رہے اپنے اوپر دم کرتے رہے یا کسی تیل پر زیتون کے تیل پر دم کر کر بھی آپ اپنی جہاں پر اسٹون ہے وہاں پر آکے تھوڑی سی مالش حل کسی مالش کر کے لگا دیا کریں اگر نئی تکلیفیں نہیں لگا سکتے تو پڑھ کر صرف اپنے اوپر دم بھی کر سکتے ہیں تو دوستوں اسی نرش کو آپ کو پلیتہ بنانا ہے پلیتہ بنانا کے سبح شام پینا ہے دیکھیں دوستوں اس طرح یہ بٹر پیپر ہے آئیل پیپر کہتے ہیں اس کو بٹر پیپر کہتے ہیں میں نے اس پر بننش یہی بنایا ہے دیکھیں دوستوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ اورنج پین سٹیک میند میں آپ کو ملتا ہوگا اس میں برانا ہوگا انک پین جو پانی میں دلتے گھل جاتا ہے اس طرح کی انک میں آپ کو لکھنا ہے اسی طرح اس نے میں نے بتائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس طرح یہاں سے لکھنا ہے دوسرا یہاں سے یہ لکھنا ہے تیسرا یہاں سے یہ لکھنا ہے چوتھا یہاں سے یہ لکھنا ہے پانچھا یہاں سے یہ لکھنا ہے اس طرح سے لکھ کر آپ گلاس میں دال دیجئے آدھا گلاس پانی لے لیں آپ کو دیکھیں اگر ہو سکے تو آپ آبے زمزم میں پیئیں اللہ آپ کو بھجل شفا دے گا ملا کر پی سکتے ہیں دیکھیں میں نے گلاس پانی لے لیا اور اس پلیتے کو میں اب اس کے اندر ڈبو دوں گا 10 سے 15 سے 20 منٹ یہاں کے پانی کے اندر رہے گا اور دیکھیں دوستو اگر ایک گلاس پانی بھی پیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے گلاس پانی جس کو اسٹون ہوتا ہے وہ پانی زیادہ پینے کے لیے ڈاکٹر تاکیت کرتے ہیں اگر آپ یہ گلاس پانی میں دال کر پینے تو بھی ماشاءاللہ بہتر ہوگا بڑے سے بڑا پلیتہ بنا ہے پینے کا آپ کو سبح شم پینا ہے چالیس دن پینا ہے فجر کے بعد اور عشان کے بعد پینا ہے فجر کے بعد نہار پیٹ پینا ہے عشان کے بعد سونے سے پہلے پینا ہے 20 منٹ رکنے کے بعد اس طرح پیپر کو آپ نکال کے نچھوڑ دیں آپ کے لیے بتا رہا ہوں جلدی کے لیے آپ دیکھ لیجئے اس طرح پیپر کو بنا کر نچھوڑ دیں ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے تو اس میں جو پانی کا رنگ اورنج ہو جائے گا اس پانی کو جس کو تکلیف ہے ان کو پلا دیجئے جو مریض ہیں وہ پی لینا ہے سباٹ شام ٹھیک ہے دوستو اور چالیس دن عمل کریں اگر انشاءاللہ اس میں کم ہو جائے گا پھر اگر اگر کم نظر نہیں ہوا تو دوبارہ عمل کو شروع کریں امید کرتا ہوں آپ کو یہ تریخہ سمجھ بھی آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا اور یہ عمل بھی آپ کو سمجھ بھی آگیا تاویس کس طرح بناتے ہیں پلیتہ کس طرح پیتے ہیں تو پلیس اگر آپ کو یہ ویڈیو میرا عمل پھسند آیا تو لائک کیجئے گا اور اس چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا بھول نہ بھولیں سبکرائب پر نہ نہ بھول لائک تو ضرور آپ کو کرنا ہی ہے ٹھیک ہے دوستو شیئر کریے اور اپنا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح و تندرس سے عطا فرمائے دو جہاں کی دولت نصیب پر میں ملتے ہیں اگلے ویڈیو